مجھے پاس نکیم کریں کہ واقعی میں اتنیشہ ہے کہنا لیکن واقعی میں بہت بات نہیں بتا سکتے ہیں جو میری تحلیل میں کوئی جبان و بیان کی رہتی ہوئی ہے وہ یہ بتاتے ہیں مجھے کہیں کہ کوئی شہر اگر میں نے غلط کوت کرتے ہیں اور کہیں کوئی ایسی بات میری والے جنہوں نے مجھے پورا کہ یہ کوویٹ کے دن تھے تو ان دنوں میں جنہوں نے والے پورا سبتن سبتن جنہوں نے ایک شیئر کی تشریف کہ انہیں آن لائن ہم نے سیشن کیا اور کوویٹ میں وہ مکمل کیا یعنی یہ ایسی بات تھی کہ جو میں بھی تھا اس کو فکر کرتا ہوں لیکن اصلا جو ڈیڈیگیشن تھی وہ آئیت صاحب تھی یعنی اگر ہمیں رات دس بجے کا ایک سیشن کا ٹائم رکھا ہوئی افتے میں دین دن یا چار رہے تو یہ پورے دس بجے وہ پوری تیاری کے ساتھ اور اس سیشن سے پہلے انہوں نے ایک پوری ایک اس کی برکی بھی کی ہوگی ایسے ہی یہ ہے کہ آریف صاحب نے محض اس کو کہنا چاہیے کہ کھانا پوری نہیں کی ان کے سیشن کے لئے پوری ڈیڈیگیشن کے لئے کچھ میند کے ساتھ ان کوویٹ کے دنوں میں دیوانے والے انہوں نے مجھے پڑھایا کہ میری زندگی کا وہ بے ترین کائن اور اس کے بعد یہ ہی نہیں پھر ہم نے ہیر والد شاہد کی شروع کی تو وہ عادی ہو گئی پھر ایر صاحب کا وہ آپریشن آگیا تو اس کے جاتے اسے پر آتم ہو گیا پھر یہ اب دوارہ وہ شروع ہوگا ایک ایک لفظ جو ہے ہیر والد شاہد کا اس کی پنجابی نے کہاں کہاں کس لفظ کا کیا بیگراؤنڈ ہے کیا تاریخ ہے اس کی کیا مطلب ہے تو ساری باتیں عارف صاحب نے یعنی مجھے سکھائی ہیں اور یہ بہت یعنی میں اس کو کیونکہ اکنونک پڑھ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں لیکن کریں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے وہ اصل کام جو میں سمجھتا ہوں انہوں نے میرے لئے کیا میں واقعی میں عارف صاحب یہ ایجن ہے آپ کا نمکہ یہ بہت سکتے ہیں یہ بہت سکتے ہیں یہ ایجن ہے تبین ناوہی ایجن ہے مجھے کیا اور آپ کو بھی دیکھتا ہوں اچھا یہ عارف صاحب وہ بڑی ایک نماگیر سے کیا ہے اور میں بڑی ایجن ہے کنی کو زبان جلتی ہوئی تو کنی نے مجھے ایجن ہے یہ مطلب نہیں ہوتا شیخ نیجے زے ہے لوگ مرشد کہتے ہیں مرشد تو وہ ہی مرشد سے مرانی ہے تو میں نے ان سے مرشد دیا مرشد یہ میرے مرشد مرشد ہوگا میں کوئی اگر دنگا کیونکہ میرے اگری چاہتے ہیں پھر یہ مرشد ہوگا یہ بریتی ہوں نے ملیتا ہے آلک صاحب ماہر رسانی آگ کو نہیں ہیں پچھے وہ عذاب پر ان کی بڑی جہنی نظر ہے اور ان کا بہت بہت دست مرشاہدہ آپ سے کام لوگوں کو پتا ہو کہ جو پاکستان انڈیا کی اور ہولیبور کی اور یورکن فلم جائے لگے ان کے بارے میں پوری چلتہ بلکہ انسائیٹو فیڈی ہے یعنی اتنی بریت بینی ہے ان کی دیگام اس طرح یہ فلمیں انہوں نے سارے دیکھیں نہیں ہیں اور ان کے فلم پر آئے ان کو جو پتا ہے کہ کیا اس کی تجولی ہے کیا ان کی دریکٹر کون ہے اس کی لائے گسٹریٹ جا ہے وہ کام دے جرہا تھا عراض شمار جو ہے وہ پہلے اس کے بارے میں اس کو کیسے عراض شمار کو پہلے اسسٹر کروایا آپ کو اس کو پرینی کروایا اس نے کوئی دریکٹر بنا آپ ان کی کون سی گلوٹ ہوئی صرف ایک بات ہے دوہ ساری باتوں میں ان کا حریف صاحب ہمیں بتاتے ہیں حریف صاحب یہ آپ سے یہ بات جوشل ہوئی کہ اس نے آپ کے تجول میں تنظری کے یہ آپ نے اتنا کچھ کس طائم میں کیا یہ کس طرح سے آپ نے دیریگنگ کی وقت کی کہ آپ تو ماہر نسانیات نہیں ہیں اور ہر آپ نے افثانہ ناور ندریجی اس کی دبان کا یہ بھی پڑا ہوایا ہے اور اس کے بعد آپ نے فیلمیٹ دنیا نانتی دیکھتے ہیں اکر آپ راجل بھی کٹتے ہیں پڑاتے بھی تھے بی بی سی میں بھی آپ نے کام کیا تو یہ اتنا سب کچھ کیسے آپ نے نائز تھے میری چھوٹی بہن ہے جب وہ پانچ سال کی پیوی تو دھر میں جب میرمان آتا ہے تو میرے والی کا اور ان بچی کو بلاتے پتابک پر آتا ہے میرمان سے پہتے یہ میری بچی ہے پانچ سال کی پانچ زبانیں جانتی ہے مہمان میں شکشدر رہتا ہے پانچ سال کی بچی پانچ زبانیں جانتی ہے اچھا وہ زبانیں جاتی ہے پانچ زبانیں جانتی ہے پانچ زبانیں جانتی ہے پانچ زبانیں جانتی ہے انگلیش تو تو جی ٹوین پر ٹوین پر لے کر سنا ہو گئے جاں انگلیش وہ بتا ہے پارسی لامہ اکبال کا ایک پارسی شہر یاد سا وہ سنا جیان بچی ہے پارسی ہو گئے اور کلما تہیوہ اور سوڑن سپاکر سنا جیتا ہے تو ایرمی بچی ہے تو یہ تو میری خسوسی آگ پر آتا ہے یہ کوشی سی نویت کی ہے اور ایرمی بچی ہے اب ایرم نے کہا کہ اب میری شخصیت کے وہ نے مختلف پیلو دنوائے تو میں حدیب دیوں ساتھ ہی چیم دوائن پار جنویت کریٹیگ دوں جبکہ ایرمی بچی ہے جبکہ ایرمی بچی ہے تو دیکھیں اب یہ سلمی دنو سلمی سلمی دنیا کے بارے میں تو ایرمی بچی ہے ایک پہلو دسکس کریا جہاں آنکہ میری فیلمی جندگی صرف پانچ مہین ہے تو مویت جب میں این ایک ایک سٹوڈنٹ تھا تو ٹو... ین توۃ ویٹی میکوسے انچ ویڈ، تو نڈیوی اور شلد کے 군대 رائٹ ظینے اور یون کے شلância سے طکر دو چاہیئے رائٹ ، تو دو مہینے پانچ مہینے گا hacerlo اس پہنچ مہینے میں میں sounds ready جوا لے شاہا رہا importante میں اور moviesutt Drax اور ساریوانگوں میں کیونکہ conversation تو اس سلیبان جو جونانے کے معروف کر رکھتے ہیں ان کے پاس میں گئے ہیں ان کی شوٹنگ ہو رہا ہے کہ سلم بے بہتا ہے اچھا وہ سیٹ لگا ہوا تھا کلاس روم پر اور وہ کچھ ایکسٹر بچارے پر بٹھائے ہوئے تھے سٹوڈنٹس کے پر بہتے ہیں اور سب سے پڑی ایکسٹر بہتے ہیں اس کو باؤن پر آتے ہیں تو بلیک گوڑ پر کھر آتے ہیں اب یہ سمجھنے بھی آ رہا تھے کہ بلیک گوڑ پر کیا لکھیں وہ بیٹھارے سٹوڈنٹ بھی آن پر اور وہ خاتون بھی آن پر اور جو ڈائریکٹر تھا وہ بھی میٹھے پاس تھے اور کلاس بھی کھا رہتے ہیں وہ ایمیں تو اب وہ یہاں خسے ہوئے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس چیز کا ایم ہے تو پر ان لگے یہ تو سوچا نہیں میں نے کہا سوچیں جس چیز کا ایمیں اس کو مطابق ہی جائے گوڑ پر میٹریریل آئے گا اور جب پھر اس نے تو رائٹر تھا وہ بھی بھی ترہا اس کی کلاس سے کلوڑ تھا تو اس نے مقالما کا ایمیں کی کلاس ہے اور اس نے وہ ہیرو سے وہ ہیرو سے کہہ رہی ہے کہ مجھے ہسٹری کے کچھ موٹ دیں گے میں نے کہا ہے ہسٹری کیا مطابق یہ ایمیں ہسٹری ہے کہ یہ ایمیں ہسٹری میں نے کہا ایمیں ہسٹری بھی کچھ کچھ موٹ دیں گے ہسٹری کے کچھ کچھ موٹ sangat ہسٹری کی cũng نہیں Priest بہرحال میں نے کہا آپ اس کو اس کو اکنومکس کا انہوں نے بنائیے تو میں آپ کو کوئی چارٹ گروز کا چارٹ بنائیے تو وہ میں نے اپنے گراف نیا دیا تاکہ وہ بہت متاثر ہوا اب اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ڈائریکٹر صاحب نے مجھے سات رکھنا چلو کر دیا لیکن اسے کیونکہ اپنے اوراں بنائی ہوا ہے تو لیباس وغیرہ بھی اسی طرح چلتا ہوں اسی طرح اور سو فول پنجابی کو اس کا یہ تکھیا کلان کا کہ اسی شروع تو اسی در رہنے والے ہیں سانو تودھر کی سمجھتے ہوگا اسی ادھرو آئے گے اسی کو جمپ لے رہے پاسی پاسی لوا رہے تھا پاسی کس کے بڑے ہوئے 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 ہیں یہ اس کی اچھا اس کے لیے میں ایکٹر بھولتا تھا کہ یہ کرے گا کون تو بہت سے اداکاروں کو اٹھائی گیا وہ یہ کون نہیں بکڑ سکتے تھے بہتر چل جاتا تھا کہ یہ جائلی گا تو جب میں بلکل مایوس ہوگیا تو میں نے وہ ایکٹر نکالی ملکہ ہوں اس کے لیے کیونکہ مناسب ایکٹر بھی ملکہ تو اس کو کراب کریں تو اس کو کراب کریں تو دونی دنوں میں کسی نے دکھا ہے کہ کراچی سے لڑکا ہے وہ وہ ہے تو سنڈھی لیکن وہ سنڈھی بنجابی کھارے ایکٹر سنڈھیں وہ بول لے گا میں نے کہا ہے تو میں نے کہا ہے پھر بھی کاری بھی ہے جنڈی چلیا تو انہوں نے بہت انسسٹ کیا کہ ہاں کو اس کا تک دیکھ تو نہیں ہے تو پیر میں آرکس پہنچنے گیا تو وہاں ایک ضرورہ خطرہ تا لڑکا وہ لائے میں رکھا تو میں سے دیکھا ہوں کہ یہ یقین کیا ہے کہ وہ روڑا دا کر سکتا وہ روڑا ہے اب میں میں نے اسے سمجھانا شروع کیا کہ میں کس طرح کا دروال تکریف کر رہا ہوں کس طرح کا ایکسن میں یہ چاہیے تو میں اسے سمجھا رہا ہوں کہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نام بنجابی ہوتے ہیں لیکن وہ کچھ کو بنجابی راہے کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو ان کے گولنے کے دنوں سے پتا چلیا میں نے کہا ہوں کہ سیدھا کھڑا ہوں جیسے کھڑا ہوں کہ کس طرح کا کردار چاہیے تو سیدھا سکتا ہوں اب میں گول گول کے دلگے ہوں تو بھی ریاکشن نہیں دے انجھے تھوڑا کوشش کرتے ہیں کہ یہاں تمہیں سمجھا رہے ہیں کس طرح کا کردار چاہیے تو کیا تھا کس طرح کا کردار چاہیے کس طرح کا کردار چاہیے کس طرح کا کردار چاہیے تو بس چھئی گیا جا تو وہ ایک تو دا ملک انوخہ وہ ملک انوخہ یہ نہیں وہاں سے اس طرح کا بریک دیا ہاں اس کے بعد جاننا شروع کردیا آریف صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم گفتگو جاری رکھیں